الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الکریم اللہ بالعزت کا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے شعبہ کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہمارے روحانی مراز کا علاج بھی ممکن ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے جسمانی مراز کا علاج بھی ممکن ہے دنیا کے اندر بے تہاشا طریقہ علاج موجود ہیں بے تہاشا ایسے علاج موجود ہیں جن علاجوں کے ذریعے سے انسان صحت سے ہمکنار ہوتا ہے ان میں ایک بہت معروف علاج الوپیتھی طریقہ علاج ہے ایک علاج ہومپیتھی طریقہ علاج ہے چائنیز علاج جسے آکوپریشر یا آکوپنکچر کہا جاتا ہے یہ ایک علاج موجود ہے اسی طرح سے مگناتی سے علاج کیا جا رہا ہے جریبوٹیوں سے علاج کیا جا رہا ہے رنگوں سے علاج کیا جا رہا ہے ایسے بے تہاشا علاج ہیں اور اس میں سرجریز ہیں ٹرانسپلانٹ ہیں یہ سارے کے سارے علاج ہیں لیکن ایک ایسا علاج جس علاج کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اختیار کیا جس علاج اللہ وسلم نے ریکمنڈ کیا ایک وہ علاج ہے تو چونکہ ہمارے پاس سب سے بڑے عزاز کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اُس راستے سے صحت اتا فرمائے جس راستے سے نبی کریم علیہ السلام نے صحت حاصل کی اس راستے سے ہمیں شفاہ سے ہم کنار فرمائے جس راستے سے نبی کریم علیہ السلام نے شفاہ حاصل کی تو ہمارے لیے یہ راستہ یہ عزاز یہ علاج بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر لوگ دوسرے علاج سے اس لیے متاثر ہیں کہ اس سے کسی نہ کسی انداز میں وہ نتیجہ لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہمارا اپنا ایک اسلامی علاج ہے جس علاج کو ہم ہجامہ تیرپی کے نام سے بیان کرتے ہیں ہجامہ لگوانے کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں یہ صحیح معنوں میں ہمارا اسلامی علاج ہے اسلامی علاج کس اعتبار سے ہے؟ اسلامی علاج اس اعتبار سے ہے کہ اس علاج کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اختیار بھی کیا اور تجویز بھی کیا خود اختیار بھی کیا اور تجویز بھی کیا اب یہ جو اختیار کیا اور تجویز کیا تو کیا یہ علاج اسی وقت شروع ہوا نہیں یہ علاج نبی کریم علیہ السلام سے کوئی پانچ ہزار سال پہلے پانچ ہزار قبل مسیح پہلے یہ علاج موجود تھا مصری اس کے ذریعہ علاج کرتے تھے یونانی اس کے ذریعہ علاج کرتے تھے اور دوسری بہت ساری قومیں اس کے ذریعہ علاج کرتی تھیں لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب میراج شریف پر تشریف لے گئے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو اس علاج کی طرف اشارہ دیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ علاج اپنی امت کو تجویز فرمایا یہ علاج ہے کیا اس علاج میں مریض ٹھیک کیسے ہوتا ہے یہ کام کیسے کرے گا ہمیں اس کے لئے کن چیزوں کو سمجھنا ہے در حقیقت اس کے فلسفے اور اس کی روح کو اگر ہم نے جان لیا تو ہم اس علاج کو سیکھ جائیں گے اور جو اس علاج کو کرنے کا پروسیجر ہے وہ اس علاج کو کرنے کا پروسیجر ہارڈلی انسان دس سے بیس منٹ کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر سیکھ سکتا ہے جو پروسیجر ہے پروسیجر میں پانچ سے چھے چیزیں ہیں پہلا سٹیپ پروسیجر کا کیا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جسم کے جس حصے پہ ہجامہ لگانا ہے اس حصے کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے یہ ایک مرکز ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ہجامہ لگانا ہے تو فرض کرو میں ہجامہ لگانا چاہتا ہوں اس جگہ پہ تو میں اس جگہ کو ایک پوائنٹ کا نام دوں گا کہ یہ جگہ ایک پوائنٹ ہے تو پہلا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ کا تائیون کرنا ہے آپ نے پوائنٹ کا تائیون کرنا ہے دوسرا پروسیجر کیا ہے اس جگہ کو کلین کرنا ہے ساف کرنا ہے تاکہ بیکٹیریاز اس جگہ سے دور ہو جائیں تیسرا پروسیجر کیا ہے آپ نے اس کے اوپر ویکیوم گن کے ذریعے سے ڈرائے کپنگ کرنی ہے آپ نے کپ لگا دینا ہے یہاں پہ کپ لگائیں گے تو اس جگہ پہ بلڈ امپوک ہو جائے گا بلڈ اکٹھا ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کو اتاریں گے اب اس جگہ پہ ہم کٹس لگائیں گے اور کٹس لگانے کے بعد دوبارہ اس جگہ پہ ہم کپ دوبارہ لگا دیں گے اب جب ہم نے کپ لگایا تو باڈی اپنے پریشر کے اوپر بلڈ کا فلو جاری کرے گی خون کی لیٹنگ شروع ہو جائے گی خون بہنا شروع ہو جائے گا اس کپ کے اندر خون آ جائے گا اور اپنے قدرتی نظام کے تحت ایک خاص وقت پہ خون کا جو بہاؤ ہے وہ بند ہو جائے گا اور کپ کے اندر خون جمع ہو جائے گا اب آپ نے اس کپ کو اتارنا ہے اس جگہ کی صفائی کرنی ہے اور اس کے اوپر لوکل ڈریسنگ کرنی ہے لوکل ڈریسنگ کیا ہے سنہ مبارکہ میں آپ نے شہد لگا دیا زیتن کا تیر لگا دیا ہم اس کے اوپر ہلکی سی بینڈیج کر دیتے ہیں تاکہ اس بینڈیج کے ذریعے سے آپ باہر کے دوسری چیزوں سے بچ جائیں اور انفیکشن نہ ہو سکے